کانا شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب لاہور سے تقریباً 75 کلومیٹر مغرب کے جانب واقع ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بستی 13 مرتبہ کھندرات میں تبدیل ہوئی اور 13 مرتبہ ہی تعمیر ہوئی جس کی نشانیاں آج بھی دولر کی صورت میں موجود ہیں اس بستی کا پرانا نام رائے بھوئے کی تلوانڈی تھا بعد میں اس علاقے کا نام بابا گرو نانک کی نسبت سے نانک کا آنا یعنی ننکانہ مشہور ہو گیا اور اب اس شہر کو ننکانہ ساہب کہہ کر بکارا جاتا ہے تاریخی طور پر یہ علاقہ ساندل بار میں شامل ہے یہ علاقہ دریائے راوی اور دریائے چناپ کے درمیان نہایت زرخیز زمینوں پر مشتمل ہے گرو نانک کے والد مہتا کلیان داس خطری ارف مہتا کالو رائے بھوئے بھٹی کے بیٹے رائے بولار بھٹی کے منشی تھے تلونڈی بنیادی طور پر ایک ہندو آبادی تھی مگر یہاں کا جاگیردار رائے بولار بھٹی نو مسلم تھا تاریخ کے مطابق گرو نانک ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور وہ اپنے والد کالو مہتا اور والدہ ماتا ترپتا کی اکلوتی نرینہ اولاد تھے جبکہ ان کی ایک بڑی بہن بیبے نانکی آپ کے خاندان میں شامل ہیں ننکانہ صاحب نے بابا گرو نانک کی ابتدائی زندگی کے مختلف واقعات کی یادگار کے طور پر کئی گردوارے بنائے گئے اسی لئے ننکانہ صاحب کو گردواروں کی سرزمین کہا جاتا ہے گردوارہ کا لفظی مطلب گرو کا در ہے بابا گرو نانک سکھ مذہب کے بانی اور پہلے گرو ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا میں کروڑوں سکھ نظر آتے ہیں